حضورتے سارے غلام شانوالے میرے حضورتے سارے غلام شانوالے کوئی موتیے دا پھولے اور بولے زبان اللہ اینجے دے کہا لہنی نہیں نا تو ساں زبان اللہ کیا نا تکڑی چلنی کوئی موتیے دا پھولے کوئی غلام دا پھولے کوئی چمیلی دا پھولے لیکن ہار پھول دیا اپنی خوشبووے صدقے جاوان شگیرد کام چنگا کرے تے شابش اسطاف دن دے اگر چھوٹے درجے دا افسر کام چنگا کرے تے اس تو وڈا افسر انو شابش دن دے مرید کام چنگا کرے تے پیر انو شابش دن دے صدقے جاوہ سے آبادی شان تو اور جنہ انو شابش راب دوے رب قبیر رقی اللہ عنہ مردوان اور لوگ کو میں انہ تیرا زیادہ میرے تیرا میں انہ تیرا زیادہ یہ میرے تیرا زیادہ دس فیرونہ دن شان کیلئے ہو گئی جنہ دے نال محفظ تے نصبت سگیدنا تاجدار صداقت پیکر وفا پیکر صدق و وفا سچیانہ بادشاہ حضرت امام المؤمنین والمسلمین اسلام دا پہلا بادشاہ اسلام دا پہلا خریفہ آپ دے شان دے کیا کہنے یار کیا کہنے کیا کہنے میں جس طرح شروع تو گل کی تی ہے سارے صحابی شان والے نے اسی سنیوں سنیوں جو رہے حضور دے سارے غلاموں نے پیار کرنے ہیں جو روشنی کے امین پہرے اب ان روشن ستاروں کو مانتے ہیں ہم ان روشن ستاروں کو مانتے ہیں ہم ہمارے دامن پنجتن کی انایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ارے ہم سنی ہیں جو حضور کے سارے یاروں کو مانتے ہیں بس بس اللہ تینوں آیات یا دیوے پتر میرے کو ٹائم صرف پانچھے منٹ نے میں ایک دو گل سنانی اچھا جی تاجگار صداقت دی ایک دو گل سن دے جائے کتاب بنا امدت التحقیق دوسری کتاب اپنے نزحت المجال دو کتاب ہلتا میں ریفرنس دے رہے ہم اگر کسی انہوں کو پریشانی ہوئی تے حوالا میرے لگ پاتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامانوں نمات پڑھان لگے حضور غلامانوں نمات پڑھان لگے تے جس وقت حضور اپنے مسئلہ سکت شریف لے کے آئے انا تے پچھے سگدنا صدیق اکبر کھلوتے سانت دوسرے دیگر سے ابا بھی کھلوتے سانت حضور نے نماز شروع کی تی تے سگدنا صدیق اکبر تو تھوڑا وزو دا شک پہ گیا وزو دا شک پہ گیا آپ چلتی دن آلنا اور نماز توڑ کے تے وزو کر نماز دے گئے وکھیا کے دو جنے کھلوتے نے ایک نے پانی دا مسکیزہ پکڑیا ہویا ہے تے ایک بندے نے تولیا پکڑیا ہویا ہے تے آواز ایک نیو نبیدیا یارا کتھے پہ جانا ہی تھے یا وزو کر باوان ایتھے یا وزو کر باوان آپ نے جلدی جلدی وزو کیتا وزو کر کے جان لگے اپنا جلد دوسرا سو کیا لگا کتھے جا رہے ہو حضرت صاحب ہوئے ایک تولیا ہوئی آجلے مووی صاحب کر لو ایک فقہ دا قانون ہے کہ بندہ اگر رکوت ہوئے امام رکوت ہوئے بندہ پچھو آکے مل جائے تو رکت مل جان دیئے آپ جس وقت جلدی نہ پہنچے جلدی نہ پہنچے حضور صاحب رکوت صاحب رکت مل گئی حضور صاحب پھری میرے قریم نبی نے سلام پھر اپنے یار والے خیال میرے ایک نے مسکراتے فرمایا ابو بکر کی ہویا سی تو میرے یارا کی ہویا سی ہاتھ بند کرتی سونے ہو بس وجودہ تھوڑا شک پہ گیا سی پتلا گیا ہوں حضور صاحب رکت مل پتائے دس سوتھے کی ہویا سی دس سوتھے کی ہویا سی توجہ انہا سننا سوجہ انہا کل بڑی مزے دیئے تو سکیتنا صدیق اکبر ازکارت نے سونا بس میں گیا ہم میں نے سمجھ نہیں آئی ایک بندہ مشکیزہ علاقہ سلکتا سی بڑا نورانی چیرہ تو میں کلی کلی بزو کیتا ہے دوسرے نے کہا کہ میں بھی حاضرہ تاول لے تے موبی ساپ کر لوں میرے آقا نے مشکلاتا فرمایا میرے ابو بکر جانتے ہو بزو کروانے والا کون تھا جانتے ہو بزو کروانے والا کون تھا میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو بزو کروانے والا عرض کی سونا میرے ماں باپ میرے میرے پیارے صدیق فضو کروانے والا جبرائیل تھا اور جو تابر دینے والا تھا وہ مکائل تھا اور یہ نہیں پوچھو گے کہ عصرہ فیل کہاں ہے آقا مجھے نہیں پتا حضور نے فرمایا سونو اوہ میرے سونے یارا ایک فضو پہ کرواندہ سی ایک تنبیہ پہ دیندہ سی ایک میرے گھوٹے نبکے کھلوتا ہویا سی سونیاں کی فعالہ مکانک سونا رکو تھوڑا لپڑا کر دیا دیا یار بزو یار بزو کرن دیا ہے پھر منہ جملہ کہیں دے یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے کشمیروں کشمیر کے پہاڑوں کا وزن کم ہے میرے جملے کا وزن زیادہ ہے اور یہ میرا جملہ چودہ سو سال کا صحابہ کا اور اہل سنت کا خیدہ بیان کر رہا ہے ارے پھر کہنے دینا جس کے لیے میرے نبی زمانہ عظمت صدیق دیر زمانہ عظمت صدیق دیر پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دیر کتاب لانا سبا سنا بلا لکھنوالے لیر امدل واحد درامی اپنے وقت دے محدث نے اپنے وقت دے مجدگد نے آپ کی کتاب دے حوالہ دے رہے ہیں نرے تکبیر نرے رشالت علماء اہل سلط اللہ اکبر کبیرہ کتاب دے حوالہ دے رہے ہیں کھرا مال ہے دڑے دا مال میں نکہ دے نہیں سنایا ہو مال کھرا حوالہ میرے کولے اگر کسی نے تسلی کرنی ہوئے تو پچھ سکت آئے میرے لجپالہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں میرے کریمہ کا صحابہ دے دنمیار بیٹھے ہوئے ہیں نال جبرائیل بھی پیٹھا ہوئے ہیں میرے آقا دے گناہ میرے آقا دے سمونے بیٹھوئے ہیں ان جگمک جگمک تاروں میں اے سردار کا عالم کیا ہوگا وہ ہر کوئی فیداغ ہے پیلے دے کے ہر کوئی فیداغ ہے پیلے دے کے اے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جبرائیل میرے آقا دی بار گاتے بیٹھا ہوئے ہیں اچھا لکھ سامنے ہو سکے دینا فروق کو یا زمان آگے حضرت عمر فروق سامن آگے جبرائیل نے عمر والے کھیا ہو جبرائیل نے جبرائیل نے میرے لجپال نبی نے مسکرا کے فروایا میرے جبرائیل میرے یار جبریل میرے عمر دیگر کوئی گلتے سنانا کوئی فضیلتے بیان کر جبرائیل نے جبرائیل نے ہتھ بنے ہتھ بن کے لگردنے آقا میرے کی یوکاتے کہ ٹوانڈے سے یار دینا شار بیان کر رہا آقا اگر حضرت نوال کی صلاح تو صلاح دلی عمر ہوئے ٹوانڈے سے یار دیا شان نہ بیان کرنیا شروع کی دیا جاول عمر ختم ہو سکتی ہے عمر کی شان بے گبر گبر کا بیان نہیں ہو سکتا عمر دی شان دائکور کا بیان نہیں ہو سکتا میرے بیلیاں تُو غور کرنی ہے اے شان کی دیئے عمر دی شان اے عمر دی شان تتوجہ کرنا امہ آئشہ ستی کا شتی اکبابی شتی کا بیٹی میرے آقا دی بار گاتی آزرے آسمان دے ستارے پر چمک دے لے حضرت امہ آئشہ ستی کا نے ارد کی دیا کا کیا آسمان دیا ستارے جتنیاں کسے دیئے نے کیا ہے میرے آقا نے فرمایا ہا آئے شاہ میرے عمر دیئے انیاں نے کیا نے حضرت امہ آئشہ ستی کا نے ارد کی تھی سونا اگر عمر دیئے انیاں نے کیا نے کہ میرے بابا دیئے نے کیا کتنیاں اوالگیاو اوہ کچور سننی سندہ جائی اوہ تاجدار سدا کتی میں فتیانوالے آوہ اوہ کچور سننی ازرہ سندہ جائی میرے قریبا کا نیر شاہ پر آیا آئشہ اوہ عمر دیئے ساری ستی کی دیئے نے کیا ایک پاس تے میرے اپو پکر دی گار والی نے کی ایک پاس مکاولہ نہیں ہو سکتا میرے صدی کی ایک لے کی عمر دیئے ساری نے کیا ہوتے بارے میں پھر کہیں دینا منوں نہیں جانتا زمانہ عظمت صدی کی پچھو رسول میں پاکتوں اوہ قیمت صدی کی